بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک توبہ اور استقبار ہے مغفرت کے عشرے میں رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جب تک کہ ہم مجھ سے معافی مانگتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک دن میں سو بار سے زیادہ استقبار کیا کرتا ہوں ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی آپ نے فرمایا اے فلان اللہ سے ڈرو تم جس کو مار رہے ہو اس پر بھی اور تم پر بھی جس کو بہت زیادہ قدرت ہے وہ تمہیں بھی تمہاری غلطیوں پر پکڑ سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کتنی مرتبے میں اسے معاف کر دیا کروں آپ نے فرمایا کم سے کم ایک دن میں ستر بار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر اگر تمہاری ہر ہر گناہ پر تم کو پکڑتا چلا جائے تو تم کہیں موں دکھانے لائق نہیں رہو گے اللہ تعالیٰ ایک ایک دن میں بعض اوقات ہزاروں گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں اور میں خود ایک دن میں ستر بار سے زیادہ استغفار کیا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے نینانوے آدمیوں کا قتل کر دیا اور پھر وہ نکلا کہ میں توبہ کروں پچھتا گیا اب توبہ کے مطالق پوچھتا پھرتا تھا کہ ایک آبید و زاہد کے سامنے جا پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کہ میرے لیے توبہ ہے میں کیسے توبہ کروں تو ان آبید صاحب نے کہا کہ نہیں تمہاری تو کوئی توبہ نہیں تم نے نانوے انسانوں کی جان لے چکے ہو تمہاری بخشیش کیسے ہو سکتی ہے وہ آدمی غصے والا تھا اس نے انہیں بھی مار دیا اب انہیں مارنے کے بعد وہ پھر شرمندہ ہو گیا اب کیا کروں پھر پوچھنا شروع کیا کہ میری کوئی توبہ ہے میری کوئی مدد کر سکتا ہے کہ میں کیسے توبہ کروں تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ وہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے وہ کسی عالم کے پاس جا پہنچا وہاں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ میری توبہ ہے انہوں نے کہا بلکل ہے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جب تک تمہاری جان نہیں نکلتی تم توبہ کر سکتے ہو اور وہ ماف کر سکتا ہے ہاں مگر تم اپنا محول اپنا ارد گرد چھوڑ دو ناظرین اے کرام اس نے اپنی بستی سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا وہ وہاں سے نکلا اور ابھی نکلا ہی تھا چند قدم اس نے تیہ کیے تھے کہ اسے موت آگئی موت کے فرشتے نیکی کے فرشتے اور بدی کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے اب روح قبض کرتے وقت وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے جو سو بندوں کا قاتل ہے اور دوسرے کہیں یہ ہمارا ہے جو توبہ کی نیت سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی نیت اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ اللہ کی طرف لوٹ آنے کی تھی اور اس نے اس عالم کی نصیحت پر کہ میں اپنی صحبت اپنا محول اپنا ایٹموسفیر اپنا ایراؤنڈ جو بھی اس کے ارد گرد جیسے لوگ تھے جن لوگوں میں رہ کر وہ قتل و غارت گری کیا کرتا تھا چھوڑنے کو تیار ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ کا اچھا بندہ بننے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا توبہ تو اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہی راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے آنے کے لیے بیچین ہے اللہ تعالیٰ بندے کو موقع بھی دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طور بھی پچھتا جائے بندہ کسی طور بھی لوٹ آئے پلٹ آنے کا ارادہ ہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب پیدا فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے اور گناہ کرنے والی قوم کو لے آئے جو گناہ کر کے بخشیش طلب کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نکتے کو صاف کر دیا کرتے ہیں پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے ناظرین اکرام ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ دوسرے کے بعد تیسرا اور یوں وہ نکتہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کئی موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک نکتہ لگا ہے یا دو تین چار توبہ کے ساتھ ہی وہ دھل جائیں اور دل پھر سے نیا ہو جائے اصل میں یہ گناہ جو ہیں یہ انسان شیطان کے کہنے میں کرتا ہے اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یارب تو مجھے انہیں بہکانے کی اجازت دے دے میں آپ کو حدیث قدسی سناتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے پروردگار سے عرض کی اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں ہوگی گمراہ کرتا رہوں گا تجھ سے دور لے جاتا رہوں گا اللہ عزو جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی بزرگی کی قسم مجھے اپنے بلند مرتبہ کی قسم میں ان کو ہمیشہ بخشتا رہوں گا ہمیشہ بخشتا رہوں گا ہمیشہ بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بخشیش مانگتے رہیں گے ناظرین اکرام یہاں بخشیش مانگنا توبہ کرنے کا مطلب ہے توبہ کرنا اللہ کی طرف لوٹ آنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تک اور تین قسمیں اٹھائیں مجھے میری عزت کی قسم مجھے میری بزرگی کی قسم مجھے میرے آلہ مرتبہ کی قسم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کو مخصوص نہیں کیا کہ اس پر معاف کروں گا اس پر نہیں فرمایا کہ یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا گناہ جیسا بھی ہوگا یہاں وہ توبہ کریں گے لوٹ آئیں گے وہاں میں انہیں معاف کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف توبہ انسان کی اپنے ہی لئے نہیں بلکہ اس کے مر جانے کے بعد دوسروں کی بھی اس کے لئے توبہ قبول ہوتی ہے خاص طور سے نیک اولاد کی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے لئے جنت میں درجہ بلند کرتا ہے تو بندہ حیران ہو کر کہتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھ کو کہاں سے ملا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درجہ تمہارے بیٹے کی تمہارے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہیں ملا ہے توبہ کا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ہم تو جو اپنے لئے کریں سو کریں ہمارے مرنے کے بعد اگر ہماری اولاد بھی ہمارے لئے استغفار کرتی ہے یا توبہ کرتی ہے یا مغفرت طلب کرتی ہے یا بخشش طلب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ ہمیشہ دعا میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں اور تم بھی یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور جب برائی کریں تو توبہ مانگیں اللہ تعالیٰ مومن سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر اس مومن پر فخر کرتے ہیں جو توبہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں یہ بات مگر یہ فخر کا ایک انداز ہے یہ طریقہ ہے باتچیت کا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے فرشتے کہتے ہیں یا رب یہ تجھ سے توبہ کر رہا ہے یہ مجھ سے توبہ کیوں کر رہا ہے یہ تجھ سے ڈرتا ہے یہ شرمندہ ہے یہ کیوں شرمندہ ہے یہ تیری بزرگی سے یہ تیری محبت سے مجبور ہے پھر یہ گناہ کیوں کرتا ہے یہ شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے بہک جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر شیطان کو جیتنے نہیں دیتے عزیزانِ گرامی توبہ نہ کرنا شیطان کی جیت ہے شیطان کی فتح ہے توبہ کرنا شیطان کی ہار ہے مومن کی فتح ہے اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت ہے اللہ تعالیٰ ہر رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا صبح میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلنے لگے یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے وقت اپنے دونوں ہاتھ دونوں باہیں پھیلا دیں گے کہ کوئی لوٹ آئے کوئی توبہ کر لے اور دن کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا دیں گے کہ جس نے راتوں میں گناہ کیے ہیں اب وہ لوٹ آئیں اب وہ توبہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتے ہیں ناظرین اکرام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو ہرگز معاف نہیں کریں گے اور ہم اپنے طور سے خود سے ہی یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پکڑ لیں گے معاف نہیں کریں گے یا کسی اور نے کیا ہوگا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سخت ناپسند فرمایا ہے حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلان شخص کو نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے یہ جو مجھ پر یہ گمان کرتا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں گا تیرے اس قول کی وجہ سے میں تیرے آمال ضائق کر دوں گا اور فلان کو ضرور بخش دوں گا یعنی اس شخص کو جس نے یہ گمان کسی اور کے بارے میں بھی کیا ہوگا سزا کے طور سے اللہ تعالیٰ اس کے آمال ضائق کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت طواب رحیم غفور اس بات کو حق دار نہیں کہ اس پر یہ شک کیا جائے کہ وہ کسی کو نہیں بخشے گا حدیث قدسی ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے مانگے اور مجھ سے امید رکھے میں تجھ کو بخشتا رہوں گا اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشیش مانگے تو بھی میں تجھ کو بخش دوں گا اے بنی آدم اگر زمین بھر کر تو خطائیں کرے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا ہو میں زمین بھر کر تجھے بخشیش دے کر تجھ سے ملوں گا عزیزانِ گرامی یہ کتنی بڑی انعیت ہے یہ کتنی بڑی رحمت ہے یہ کتنا بڑا دل ہے یہ کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر کرتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگتا رہے تم مجھ سے امید رکھے اور تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں میں پھر بھی تجھے بخش دوں گا اور اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ پوری زمین ان گناہوں سے بھر جائے تو بھی میں تجھے بخش دوں گا ہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنی زد بنا لی ہم وہ کیوں کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اپنی غیرت اور اپنی زد کا باعث بنا ہی لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بہت دور ہٹ جائیں جب اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی رحمت جب اتنا بڑا ظرف کہ زمین سے آسمان تک تمام گناہوں کو بخش دوں گا اگر تُو مجھ سے چاہے کہ میں تجھے بخش دوں اور تُو مجھ سے اس حال میں ملے کہ صرف شرک نہ کرتا ہوا ہو تو کیوں ہم شرک کریں کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے اس حال میں ملنا چاہتے ہیں کہ ہم شرک نہ کرتے ہوئے ہوں اور باقی گناہوں کو تو معاف کرنے کا تُو نے وعدہ کر ہی لیا ہے اب اگر ہم اس چیز کا خاص طور سے دھیان کر لیں تو باقی گناہ اس نے فرمایا کہ وہ معاف کر دے گا قرآن مجید میں بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا وہ جتنے گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے بخشیش پر قادر جانا تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کی مجھے پرواہ نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ کرے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے مجھے یہ سمجھ لیا یہ جان لیا کہ میں تواب ہوں میں بخش دیا کرتا ہوں اور مجھے اتنی قدرت حاصل ہے کہ میں جتنے بھی گناہ میرے سامنے آئیں میں ایک ساتھ معاف کر دوں تو میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ گناہ کتنے ہیں میں بخش دیا کرتا ہوں ہاں جب تک کہ وہ شرک نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کو لازم کر لے جو شخص توبہ کیا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں اور ہر غم سے اس کو خلاصی عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اسے روزی عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو وسیع رزق دیا کرتے ہیں وہ انسان جو اپنے آپ کو خطاکار سمجھتا ہو جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہو جو استغفار چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کیا اس نے گناہ پر ہمیشگی نہیں کی یعنی استغفار کیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ کیا تو ہر بار توبہ کے بعد وہ گناہ بھلے وہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہا ہو وہ پہلی بار مانا جائے گا اگرچہ دن میں ستر بار بھی وہ وہی گناہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم گنہگار ہے سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے یاد کیا کہ اس آیت کے بدلے میں پوری دنیا کو پیچھے کر سکتا ہوں یہ آیت پوری دنیا کے بدلے میں بہتر ہے وہ آیت کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھالیے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا وہ بخشنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ایک آیت کے بدلے میں پوری دنیا دے دینے کو تیار ہوں ایک مرتبے حضرت ابو ذر غفاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے آپ نے انہیں روک دیا کہ تم یہاں رک جاؤ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آپ تشریف لے گئے اور آپ کی آواز آتی رہی اور بہت دیر ہو گئی ایسا لگا جیسے کچھ دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری پہلے تو ڈرے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ آ گیا ہو بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ جیسے بات چیت ہو رہی ہے تو انہوں نے آگے بڑھنے کی حمد بھی نہ کی تھوڑی دیر کے بعد بلکہ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بڑھ بڑھا رہے تھے بھلے چوری کی ہو بھلے بدکاری کی ہو بھلے چوری کی ہو بھلے بدکاری کی ہو حضرت ابو ذر غفاری نے انہیں دیکھا تو پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ٹھیک تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں ٹھیک ہوں تو کہنے لگے کہ میں تو ڈر گیا تھا بہت دیر ہو گئی آپ رفعہ حاجت کے لیے گئے اور لوٹ کے نہیں آئے اور مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تو جیبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے ایک آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو گناہوں کے سبب اور اتنے زیادہ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کے لائق بنا چکے ہیں اپنی جانوں پر ظلم توڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دے گا اور وہ ماف کرنے والا ہے رحیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ بھلے بندے نے چوری کی ہو بھلے بندے نے زنا کیا ہو بدکاری کی ہو تو جبریل امین نے فرمایا کہ جی ہاں بے شک وہ چور ہی کیوں نہ ہو بے شک اس نے بدکاری ہی کیوں نہ کی ہو اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پوری دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھ دی جائے میں اس آیت کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں اس سے بھی بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور ایک اور حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ناظرین اکرام آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم کبھی شرک کے مرتقب نہ ہوں باقی گناہوں سے تو اس نے اتنی تسلی کرا دی کہ وہ جتنے گناہ جتنے بھی کیوں نہ ہوں پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کیوں نہ ہوں چوری اور بدکاری بھی کیوں نہ ہوں وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور پاک پروردگار ہمیں شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب امت مسلمہ اس حال میں اس سے ملے کہ ہم اس سے شرک نہ کرتے ہوئے ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین سمان